بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تُزَدْقُوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا صدق اللہ العظیم انسان عامال کرتا ہے تو ان عامال پر نیکیوں پر اس کے اچھی اخلاق پر اس کے علم پر اس کے مال پر اس کو فقر محسوس ہوتا ہے وہ اس پر تکبر کرتا ہے وہ عجب پسند ہو جاتا ہے یعنی اس میں خود پسندی پائی جانے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ خود پسند ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے علم ہے دولت ہے حسن ہے جوانی ہے میں خوبصورت ہوں تو ان چیزوں پر وہ خود پسند ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے خود پسندی جس کی وجہ سے بھی ہمارا دل جو مردہ ہو جاتا ہے ہمارا دل وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ خود پسندی یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن و جید میں انشار فرمایا فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَا نِتَّقَى تم اپنے آپ کو اتنا صاف سترہ نہ کہو صاف سترہ نہ بناو وہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے طاعت آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل انسان کرتا ہے تو وہ یہ قطعان نہ کہے کہ یہ میں نے کیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے انسان کو اچھے عامال کی جو غصات ہے جو طاقت ہے وہ اللہ رب العصد کی توفیق سے آتا ہوتی ہے حضرت صحیب نا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ نیک عامال کرے کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا جو بھی اس سے عامال سرزد ہوتے ہیں نیکی والے اچھے عامال اس کا اخلاق میں تر ہے اس کو اللہ نے علم اتا کیا ہے تو وہ کبھی بھی نیکوکاروں میں سے ہوں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز اور عاجزی اور انکساری میں رکھے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز بنائے رکھے اس میں اس کی بلائی ہے حضرت نعیم و دین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی رہا آپ اس آیت کے داحت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل انسان سے سرزرد ہوتا ہے اس کی نصفت وہ اللہ رب العزت کی طرف کرے کہیں کہ یہ میرے مالک کی توفیق تھی جس کے وجہ سے میرے اندر یہ عمل اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور یہ میں عمل کرنا شروع ہوں گیا تو یہ خود پسندی جو ہے یہ انسان اس کی وجہ سے یہ جو عامال کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود پسندی کی جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی حضور نبی دو جہاں نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے آپ نے فرمایا جو گناہگار طائب ہے توبہ کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور فرمایا جو خود پسند ہے رجب پسند ہے فرمایا وہ شخص اللہ کے غضب کا منتظر ہوتا ہے تو خود پسندی کے وجہ سے اللہ رب العزت کی نرازگی آجاتی ہے لجبال کریم حقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے ذیشان ہے حضور نبی کریم پرمایا مجھ کو یہ خوف ہے کہ تم خود پسند ہو جاؤ گے کہ تم میں خود پسندی آ جائے گی جس کی ونہ سے تمہارے اندر جو اللہ رب العزت کا خوف ہے جو اللہ کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ خود پسندی یہ بڑی عجیب بیماری ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی رہ آپ کا ایک مرید صادق تھا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اس پر کہ وہ کیا دیکھتا ہے ایک رات سویا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے جنت میں وہ سیر کر رہا ہے جنت میں مختلف میوے کھا رہا ہے جنت کی عیش و عشرت دیکھ رہا ہے ایک دن بھی خواب آیا دوسرا دن بھی خواب آیا تیسرا دن بھی خواب آیا حتیٰ کہ وہ خود پسند ہو گیا اس نے کہا کہ میرا تو مقام بہت مٹ گیا اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیا آپ کی معیت کو چھوڑ دیا اس نے کیوں چھوڑا اس خود پسندی کی وجہ سے اس نے ایک ولی کامل کی صحبت سے دوری اخفیار کر لی خود پسندی کی وجہ سے کیوں کیونکہ اس نے یہ سوچا میرے اندر کمال اللہ نے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے میں روزانہ جنت کی سہریں کرتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصہ وہ آپ کی محفیل میں نہ آیا آپ کی مجلس میں نظر نہ آیا تو آپ کو جن لگا کے وہ بندہ بیمار ہے تو آپ اس کے گھر بیمار پرسی کے چلے گئے کیونکہ بڑوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے چھوٹے بیمار ہوتے ہیں ان کے مرید ان کے جو شاگرد ہیں تو وہ ضرور جاتے ہیں تو یہ بڑوں کی عادت مبارک ہوا کرتی ہے کہ جب بھی ان کے شاگرد ان کے جو مریدیں صادق ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو وہ ضرور ان کا پتہ لیتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی آپ کو بھی یہ لگا کہ جو میرا مرید ہے وہ بیمار ہے آپ بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے جب آپ گئے تو وہ بڑی شان و شوکت سے بڑا اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اچھا لباس پینا ہوا ہے اور چار پائی پہ بیٹھا ہے اور بڑا اکڑ کے بیٹھا ہے تو حضرت جنید بغدادی نے آپ نے اس کو دیکھا آپ نے فرمایا کیا بجا ہے کہ تو میری مجلس میں نہیں آتا میری صحبت نہیں اختیار کرتا تو اس نے عز کی اس نے وہ اپنا مقام وہ خواب بتائے کہ میں روزانہ جنت کی شہر کرتا ہوں جنت میں میں اڑتا ہوں جنت میں مختلف وہ میوے جات کھاتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا حد کندہ ہے آپ نے اسے فرمایا کہ جب آپ جنت میں جاؤنا جب جنت کے پھل کھاؤ جنت کے میووں کا اور جنت کے نظاروں کا مشاہدہ کرو تو پھر ایک بات یاد رکھنا یہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں پہلے یہ وظیفہ پڑھنا پھر جنت میں داخل ہونا اس نے کہا جی زور آپ جیسا فرمائے تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس کو بچانا تھا تو شیطان کی حد کندوں سے اللہ نے اس کو محفوظ و معمون کرنا تھا تو اللہ نے اپنے ایک نیک دوست کے ذریعے اس کو کیسے محفوظ کیا آپ نے فرمایا کہ جب بھی جنت میں داخل ہونے لگو تو پڑھنا اس کا ورد کرنا پھر جنت میں داخل ہونا تو وہی وعدے کے مطابق وہ خواب میں جب جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کو یاد آگیا کہ میرے مرشد کریم نے یہ فرمایا تھا جب ہی اس کے سامنے جنت تھی وہ ابھی جنت میں داخل ہونے لگا تھا جب ہی اس نے پڑھا وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ حِلَى عَلِيِّ الْعُظِيمِ یہ پڑھنا تھا کہ وہ جنت وہ کچھرے کا دھیر محسوس ہونے لگی وہ کچھرے کا دھیر بن گئی اور اس پہ وہ جا گرا اور کیا دیکھتا ہے ادھر کچھرا پڑا ہے کڑا کرکٹ پڑا ہے اور ہڈیاں پڑی ہیں اور کتے ادھر پھر رہے ہیں جب اس نے دے دیکھا تو فوراً اس کے دل میں بات آگی کہ میں تو خود پسندی کا شکار ہو گیا تھا اور شیطان نے مجھے یہ وسوسوں میں ڈال دیا تھا شیطان کے ہتھ کنڈوں میں میں آ گیا تھا اللہ رب العزت نے میرے مرشد کریم کے صدقے سے مجھے بچا لیا فوراً اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کی اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جا بیٹھا اور آپ سے بھی اپنا جو غلط رویہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے حضرت جنید بغدادی سے معافی طلب کی اور حضرت جنید بغدادی کے معافی میں بیٹھنا شروع کر دی تو یہ خود پسندی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے بہت عظیم چیزیں چھنی جا سکتی جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صوبت سے دور ہو سکتے ہیں حضرت امام اکزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے خود پسندی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیم اجمائی آپ خود پسندی سے کس طرح بچا کرتے تھے خود پسندی سے بچنے کا طریقہ جو آپ نے لکھا وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیم اجمائی وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ کائنات میں ان جیسے عبادت کسے نہیں کی اللہ رب العزت نے ان کو اتنا شرف دیا کہ وہ اتنی عبادت کیا کرتے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لیکن جب بھی عبادت سے فارق ہوتے فوراں کہتے ہیں کاش کہ ہم کوئی آجز ہوتے ہم کوئی فقیر ہوتے ہم کوئی چڑیا ہوتے کوئی کہتا ہم گھاس ہوتے کوئی کہتے ہم کوئی جانور ہوتے تاکہ ہم یہ جو اللہ رب العزت نے ہم سے حساب لینا ہم اس سے بچ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم خود پسندی سے بچ سکتے ہیں حضرت امام عزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ خود پسندی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے جس چیز پر آپ کو فخر ہوتا ہے آپ اس چیز کے جو آؤٹ چیز ہے آپ وہ سوچنا شروع کر دیں جس طرح کہ انسان کو اپنے حسن پر یہ ناز ہوتا ہے اس پر وہ خود پسند ہوتا ہے میرا بڑا حسن ہے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ حسن کس طرح ہے یہ حسن کی اصل کیا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیسے کیا ہے تو یہ چیز ہے جس کے بنا سے وہ اللہ رب العزت ہے کو یاد بھی رکھے گا اور وہ خود پسندی سے بچ سکتا ہے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال پر جناب فخر کر رہا ہوتا ہے مال پر فخر کرتا ہے خود پسند ہو جاتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے وہ چاہے تو واپس لے لے تو یہ جب بندہ سوچے گا تو وہ مال پر بھی خود پسند ہے نہیں ہوگا اسی طرح اور دیگر معاملات علم ہے اس کا اخلاق ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جس پر وہ خود پسند ہوتا ہے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے ان سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کے اپوزٹ چیزوں کو وہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے یہ مجھے اتا کی اور یہ بھی مجھ سے لے بھی سکتا ہے اللہ ہم سکتا ہے